تو جناب دن با دن گرمی ہوتی جاری ہے زیادہ اور ہم نے گرمی کا جگار کرنا ہوتے ہر سالی تو شام کو ہم نے دھونی ہے ساری اپنی چھت اچھی طرح بھارش تو آئی ہے لیکن پھر بھی اس پر مٹی ڈاست جو آندھی آتی ہے وہ دیکھیں پتے ہیں گوروں کے کہاں کہاں گئے میں یہ رہی ہے ہماری سولر پلیٹ اس کا میں بہت فائدہ کیونکہ سارا دن ہمارا کولر چلتا رہتا ہے اور یہاں پہ جناب یہ دیکھیں میرے ہزبین نے چونہ گول کے رکھ دی ہے اس کے اندر انہوں نے گلو ڈالی ہے تاکہ یہ چپ کر رہے زیادہ جلدی اترے گرمی میں اور نیل ڈالا ہے تاکہ یہ اور زیادہ جو وائٹ اچھے جی تو ابھی ہم دھو رہے ہیں چھت کیونکہ چھت پہ کرنا ہے وائٹ واش اور جنب یہ دیکھیں پائپ جا رہا ہے چھت پہ اور ابھی میں جاتی ہی چھت پہ میرے ہزبینڈ اور بیٹا گیا میں چھت پہ چھت دھو رہے ہیں پہلے اچھے سے اس کو دھویں گے اور اس کے بعد پھر وہاں پہ وائٹ واش ہوگا جاتے ہیں دیکھتے ہیں اوپر کیا ہو رہا ہے اور ابھی فی الحال تو ماشاءاللہ سے موسم تھی یہ کی ہے گرم تو ہے لیکن اور یہ جی یہاں پہ گھلا ہوا ہے چونہ جو کہ میں نے صبح آپ کو دکھایا بھی تھا اور یہاں پہ دھویا جا رہا ہے ساری چھت کو تاکہ ساف ستری ہو جائے اور یہ دیکھیں اتنی مٹی ہے مٹی ساف ہوگی اور یہ پہلے پچھلے سال یہ ہم نے لگایا تھا اور یہ دیکھیں یہ ابھی بھی لگا ہوا ہے لیکن بارس میں اتنی ہوں کہ کچھ اتر جاتا ہے لیکن جب تک رہتا ہے تاب تک سکون ہوتا ہے تو جناب چھت پہ سارا وائٹ واش ہو چکا ہے تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہے اور اتنا وائٹ ہے کہ آنکھیں نہیں کھوڑ رہی ہیں یہ دیکھیں اور اور اب کافی فرق پڑ جانا ہے یہ ہم ہر سال ہی لگاتے ہیں پچھلے سال بتیس ڈگری ہوتا تھا اور جب ہم نے وائٹ واش کیا تھا تو اٹھائیس پہ رہتا تھا اس سے آگے نہیں کیا اور اس دفعہ بہت زیادہ شدید گرمی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کتنا کام ہوتا ہے ابھی کام جاری ہے ہے تھوڑا بہت جیسے یہ جگہ رہ گئی ہے تھوڑی سی لیکن باقی سارا ہو گئے تو جناب ما شاء اللہ سے ما شاء اللہ سے ہماری پوری چھت ہو چکی ہے وائٹ واش اور گرمیوں میں یہ بہت زبردست رہتی ہے اور ٹمپریچر بلکل ڈاؤن ہوتا ہے یہ ہمارا آزمایا ہوا ہے ہر سال ہی ہم کرتے ہیں تقریباً تین سال تو ہو گئے ہمیں کرتے ہوئے تو اس سے بہت فارق پڑتا ہے اور چھت بھی کیسے ایک دم نیٹ اور کلین لگ رہی ہے